موسیقی 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 ٹھیک ہے پھر گھنگا ہو گیا ہے گھنگا نہیں ہو گیا میں نے نے گھنگا کو اس نے گھنگا سا جہاں خبر گہ اور بازو بھی صحیح ہوگی پشیدیواری بھی صحیح ہوگی تھی ناظرین یہ وہ شخص ہے جب پشیدیواری ہم نے پروگرام کیا اسی شہرہا پہ یہ روڈ ہے جو کیمپس پل سے آگے آتی ہے اور جاتی ہے ایک بالٹاون کی طرف یہ وہ روڈر سامنے بارد روڈ کی طرف آپ سلے جاتے ہیں یہ شخص پشیدیواری مرتبہ بھی یہی مانگ رہا تھا گولدانی پیسے چاہیے بولنے گا تو پیسے دوں گا کیا زبان تو ایتری کیوں مانگ رہے ہو آپ کو دکھا آپ تو بول بھی رہا ہے آپ کو دکھا ہاتھ نکال ہاتھ نکال سب چھوڑتے پہلے ہاتھ نکال اچھا وہ بھی دکھاتا ہاتھ نکال ہاتھ دکھا ہاتھ نکل آئے اب یہ ہاتھ نکل آئے اب بول بھی رہا ہے اسمان بزار صاحب نے اکامات جاری کیے کہ لاہور کی شہراؤں سے بیکاریوں کو اٹھا دیا جائے وہی بیکاری آپ کو دکھا رہے ہیں تقریباً دو سے تین ہفتے قبل جب ہم نے یہ پروگرام کیا آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ لاہور کی شہراؤں پہ بیکاری بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں بھیک مانگتے ہیں وہی آپ کو بیکاری دکھا رہے ہیں دوبارہ جو یہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں ان پھڑک نہیں لے کے گئے کام ہو نہیں سکتا ناظرین یہ آپ نے گفت کو سنی ہے ہم نے پچھری مرتبہ بھی اسی شہراؤں پہ بیکاریوں کو دکھایا تھا اور جس طرح بھی ہم نے کیمرا نکالا ہے پچھری مرتبہ ہم رات کے اندھیرے میں نکلے تھے سنگ آپریشن کرتے ہوئے کہ آپ کو دکھائیں گے کہ لاہور کی شہراؤں پہ بیکاریوں کی کتنی بڑی تعداد موجود ہے شہراؤں کے دوسری سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی بیکاریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مانگ رہی ہے یہ وہی بیکاری ہیں جن سے ہم نے پچھری مرتبہ بھی بات کی تھی بیکاری موجود ہیں بیکاریوں کو اٹھایا نہیں گیا سلام دیکھو سر کیسے ہیں آپ یہ آپ سے بھیگ مانگنے آ جاتے ہیں لوگ پریشانی ہوتی ہے پھر پریشانی تو ہوتی ہے اشارے پہ رکھے پھر گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں پھر پریشانی تو ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے نہیں ان کا کوئی حل کرنا سر ہم نے پچھری مرتبہ پروگرام کیا اس پہ عثمان بزدار صاحب جو کہ وزیرالہ پنجاب نے نوٹس لیا کامات جاری کر دی کہ بیکاریوں کو اٹھا دیا جائے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے کہ وہی بیکاری موجود ہے انہوں نے کافی چیزوں کا نوٹس لیا جو کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ نام کے وزیرالہ کام کے کوئی وزیرالہ نہیں ہے کام کوئی نہیں کر رہے کام کوئی نہیں کر رہے یہ ایک اور بزرگ ہیں تو یہاں پہ بھیگ مانگ رہے ہیں ان سے میں بھی بات کروں گا کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں کی تشمی نوارے یہ کتوں آئے ہو میں بیمار بندہ مینو کی یہاں دے جی کتوں آئے ہو میں کھاڑوں آئے ہو کھاڑے ہو کھاڑے ہو بھنگن واسطے آئے ہو سزا ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے بادشاہ نہیں دے سکتے جی میں کیا کر سکتے جی ملک دا کانون موجود ہے کانون دی خلاف ورزی کر رہے ہو تسی ٹھیک ہے جی نہیں کر رہا گیا بالکل ٹھیک ہو تسی میں شوکر کا مریض ہوں شوکر دے مریضوں مریضوں کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتے مانگ ساکتے ہو اب روڈ پہ نکلتے ہیں کہ مانگنے ملوک ایک بہت بڑی تعداد سڑک پہ موجود ہوتی ہے کتنی پریشادی ہوتی ہے گورورمنٹ کو چاہیے ان کو کریں کسی آرے لگائیں ان کو پکڑیں گروپس کو پکڑیں جو مافیا ہے بیچ میں مافیا موجود ہے نا کون کھڑا کرتا ہے نہیں یہاں پہ کتے جا رہے ہو ہاں جی کتے جا رہے ہو کتے ہیں میں سڑک پار کر رہے ہو سڑک پار کر رہے ہو ہاں جی جوڑے پہلے پیسے مانگ رہے سی ہوں پہلے میں کرائے بنا ہونے سا اچھا کرائے بنا ہونے سا ہاں جی چھوٹی بچی کن دی ہے یہ میری ہے تاٹی بچی ہے ہاں جی انہوں مانگن واس سے رکھے ہے نہیں میں آپ مانگنے کو تو داس بیس روپے ہو اور میں کیوں ہوتے آپ کی کتنی عمر ہے کتنی عمر ہے کن دی بچی دی آٹھ سال آٹھ سال ہاں جی انہوں پھڑ کے لے جانگے نہیں پھڑتے پھائے میرا عطا نہیں آپ نے دیکھا کہ آٹھ سال کی بچی کو سڑک پہ دیکھے آکے ان سے بھی کمکوائی جا رہی ہے عثمان مزدار صاحب یہی آپ نے کامات جاری کیے تھے یہی آپ نے کہا تھا یہاں پہ بابا جی موجود ہے السلام علیکم کیا لگتے ہیں آپ کے میرا کشی بھی لگتے ہیں تانو آگے شکایت لاندے کہ دے یا میڈیا لے آگے کان آندے مانگن آلے نائی نائی تُوزی ٹھیکے دار ہو مائے کار دا ٹھیکے دار پیسے لیندے کہ دے پیسے کمائے کار دے لینے مائے کوئی اللہ مابی دے پکھی با آسا میرے مائے کار دا وہاں دے نیا کوری نو پڑی گھلو کل کر رہی سی نا کیوں گل کر رہی سی آندے میں کوری نو پڑی گھلو ہوتا ہے آندے میں کوری نو پڑی گھلو جیڑی چھوٹے سانو کار دا مائے پچھا مائے کی روڑا بنے آپ بیدھری بیٹھے ہوئے تھے آپ سے وہ بات کی مائے ایدھے کول کھڑی ہے یہ نیلوم تاڑے نلگال کیتی مائے نہیں نہیں کیتی تاڑے نلگال کیوں کیتی ہے یہاں پہ یہ لوگ چھیکا چلاتے ہیں پروفیشنلز ہیں ان کو سڑکوں پہ لے کر آتے ہیں تاکہ یہ مانگیں لاہور کی عوام پاکستان کی عوام ان کو عذیت پہنچائیں اور ان کو رسول کا واسطہ دیکھیں خدا کا واسطہ دیکھیں مذہب کے نام پہ ان کی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یہاں پہ پیسے نکالیں کچھا کین آئے مبتا ہوسا تجھے ٹولو جاندے ہو کم کردے ہو کنی عمر ہوئے گی یہاں سے ساٹھ ساتھ ساتھ سال تاکہ ایک مہم JENNHAHA خدا کردے ہو کم کرگے پیسے کماندے ہو بچے ہون دو کماندے ہو جے 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 سڑک تھے بنغ دینے یہ نہیں کردے آپ کے جانگ نق mermaid تمو کے پک expensive وہ پچک لائے ہوں پلاؤں سکتے لڑی remove مرا زوتے رہا اینا چھیکیدار ہوندے ہیں؟ نہیں چھیکیدار ہی نا دے گھر گھر بندے ہیں وہ پینک کتے نہیں کوئی اکارے ہوا ہے ملتان نو کوئی اکارا کوئی شایوال کھر بندہ پیانا مطلب ہر جدد آئیتے ہیں ہی ہاتھے آگیاں مانگ رہا ہے کم نہیں کرنا ہے نا کام ہی نا چکا ہے کیونکہ پیسے زادہ ہوندے ہیں پیسے زیادہ ہوندے ہیں جی رہی دنانیا پینے ہیں مرا زوتے ناظرین آپ نے گفتو کو سنی ہے 50-60 سال کے بزرگ کام کرتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی لوگ میند کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں لیکن یہ مانگنے کا ایسا پروفیشنل ہے کیونکہ یہ ایک نئی مارکٹ بن چکی ہے ایک پروفیشنل مارکٹ بن چکی ہے یہاں پہ لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے کمائیں اور ہمیں بھی کھلائیں سرکار اس پہ خاموش رہتی ہے اس سے پہلے چھیما صاحب جو کہ وزیر ہے ان کو قانون کا پتہ نہیں تھا لیکن ہم لوگ بہت خوش ہوئے جب عثمان مزدار صاحب نے نوٹس کیا اور کہا کہ لاہور کی شارعہ سے بیکاریوں کو اٹھایا جائے گا اور قانون حرکت میں آئے گا لیکن قانون حرکت میں نہیں ہے آپ امید کرتے ہیں کہ قانون حرکت میں ضرور ہے لیکن لاہور کی شارعہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کسی بھی شارعہ پر چلنے جائے کسی بھی مارکٹ پر چلنے جائے آج آپ کو صرف چند شارعہیں دکھائی ہیں اور جو پشتہ پروگرام کیا تھا اس کے کچھ کلٹس آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پیسٹہ کر سکے کہ پشتی مرتبہ بھی بیکاری موجود تھے اس مرتبہ بھی بیکاری موجود ہیں ہن تیرا ٹھیکا سامنے آگیا ہے ہن تیرا ٹھیکا ٹھیکا ہمیں نا ہن قرائے میں لیکے جا رہے ہیں قرائے میں میرے کتنی عمر ہے دیری لائسنس دکھا لائسنس دکھا پہلے تیرے نال گل نیمی کر دینا پھر تیرے نال آکے تو حال چل پوچھنا ہے پھر رکشل چل پھانا ہے پھر رکشل چل پھانا ہے پھر قرائے لیکے جائے یہ وہی لوگ ہیں جو بھیک مانگ رہے تھے اور اس بابے سے آگے گفتگو کر رہے تھے اور یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ ان سے بھیک مانگ رہے تھے اور اب ان کو اپنے رکشل میں مٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور بھانا یہ بنا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ قرائے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں یہ صورتحالہ یہاں پہ یہ ٹھیکا چلاتے ہیں یہاں پہ پروفیشنل مانگنے والے ہیں یہ اس بچے کا لائسنس نہیں ہے اس کی عمر نہیں ہے یہ رکسہ چلا رہا ہے اور یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہاں پہ ٹھیکہ چلاتے ہیں یہ ایک آماد جاری کی ہے عثمان بزدار صاحب نے ان لوگوں کو یہاں سے اٹھانا ہے یہ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں پروفیشنل انداز سے مختلف شعرائیں انہوں نے بانٹی ہوئی ہیں وہاں پہ یہ بھیک مانگتے ہیں وہاں پہ ان کے ٹھیکے مقرر ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے اشارہیں بانٹے ہوئے ہیں اور وہاں پہ عام آدمی کو بے اپکوپ نہ رہے ہیں مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو پاکستان کا انٹی بیگری ایک موجود ہے ویسٹ پاکستان اس کے بعد قومی اسمبلی کی قراردادیں موجود ہیں چائلڈ بیگنگ کے حوالے سے پجاب اسمبلی کا قانون موجود ہے وہ قانون کب حرکت میں آئے گا کب ان لوگوں کو سزا دی جائے گی کب معاشرے کی جان ایسے لوگوں سے چھوٹے گی جو ان کی میند کی کمائی کو ان کی جیبوں سے نکالتے ہیں اور مذہب کے نام پہ اموشنز کے ساتھ ان سے کھیلتے ہیں اور ان کی کمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں